ڈسکرپشن کے اندر میں نے کافی ادھا اچھی کومکہ لنک دیا ہے تو اسے چیک آؤٹ کرنا مت بھولیے گا مار لیٹل مانسٹر اپیسوڈ 9 کی سٹارٹنگ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے ایک انویٹیشن کارڈ کو اور پھر شیزوکو کہتی ہے اسے یہ انویٹیشن کارڈ ملا تھا ایک کرسماس پارٹی کے لیے لیکن اس نے اسے اگنور کرنے کا سوچا لیکن اگلے دن یہ اس کے جم بیک کے اندر بھی آ گیا اور ایسا ہوتے ہی وہ سیدھا ناتسو میں کے پاس گئی اور اسے پوچھنے لگی تو پھر ناتسو میں کہتی ہے یہ انویٹیشن کارڈ اس نے دیا تھا کیونکہ وہ شیزوکو کو سپرائز کرنا چاہتی تھی پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ سب ہی جا رہے رہتے ہیں ایک مارکٹ کے اندر اور چار اور کرسماس کی سجاوٹ کی گئی تھی ناتسو میں کافی ادھا خوش رہتی ہے لیکن ہارو کافی ادھا ڈرہا ہوا رہتا ہے اور پھر شیزوکو کہنے لگتی ہے ہارو پھر سے عجیب بیہیو کر رہا ہے یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے لیکن اسے دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کافی ڈرہا ہوا ہے تب ہی ہارو کہنے لگتا ہے شیزوکو سے کہ وہ اس سے دور نہ جائے پھر شیزوکو اپنے من کے اندر کہنے لگتی ہے ایسا خاص طور پر وہ تب کرتا ہے جب وہ لوگ سکول کے باہر رہتے ہیں اور پھر ہارو جا کے ایک سینٹا کو پکڑ کے کہنے لگتا ہے آکر تم کس اور دیکھ رہے ہو ناتسو میں کہنے لگتی ہے سینٹا کو چھوٹ مت پہنچاؤ ہارو اور پھر شیزوکو سوچنے لگتی ہے اس چڑھے کی چیزوں کی وجہ سے وہ ہارو سے ایک ضروری بات نہیں کر پا رہی ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے ہارو جا کے سبی لوگوں کو ڈرانے لگتا ہے اور ہارو کی یہ ساری حرکتیں دیکھ کے شیزوکو اور ناتسو میں دونوں ہی حیران رہتے ہیں تب ہی ناتسو میں ان دونوں کو بلانے لگتی ہے ایک برگر شاپ کے اندر اور پھر وہ سبی برگر شاپ کے اندر آ جاتے ہیں ہارو اور ناتسو میں کافی حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ یماکن اور اس کی گینگ رہتی ہے پھر یماکن کے دو دوست جا کے ناتسو میں کو پریشان کرنے لگتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں چلو باہر گھومنے چلتے ہیں ناتسو میں کہتی ہے کہ آج اسے کہیں جانا ہے تو وہ سبی کہنے لگتے ہیں ضرور تمہیں کسی کرسمس پارٹی میں جانا ہوگا کیا ہم لوگ بھی آ سکتے ہیں ناتسو میں کہتے ہیں بلکل نہیں جن کے پاس یہ انویٹیشن کارڈ ہے وہی آلاؤڈ ہے وہ سوارے لڑکے کہنے لگتے ہیں وہ لوگ برے لڑکے ہیں تو وہ لوگ بینہ پوچھے بھی وہاں پہ چلے آئیں گے تب ہی شیزکو یماکن کیوں دیکھنے لگتی ہیں اور یماکن کہنے لگتا ہے وہ وہاں پہ نہیں آئے گا اور پھر ہارو بھی جا کے یماکن کو آنے سے منع کرنے لگتا ہے یہ سن کے یماکن کہنے لگتا ہے اب تو وہ ضرور آئے گا پھر یماکن کہنے لگتا ہے آخر وہ کیوں نہیں آسکتا تو پھر ہارو کہنے لگتا ہے کیونکہ تم نے کہا ہے کہ تم شیزکو کو پسند کرتے ہو یہ سن کے سبھی پوری طریقے سے حیران ہو جاتے ہیں تب ہی یماکن سٹائل کے ساتھ کہنے لگتا ہے وہ تو اس سے مزا کر رہا تھا جو سن کے سبھی لوگ کافی خوش جاتے اور ہسنے لگتے ہیں یہ سن کے ہارو کو بھی یقین نہیں ہو رہا تھا پھر سبھی کہنے لگتے ہیں ہارو سے کہ وہ ہر چیز کے اوپر اتنی آسانی سے وشواس نہیں کر سکتا تب ہی یماکن اپنے ہاتھ کے کپ کو دوانے لگتا ہے اور کہتا ہے ہارو تم بے کوف کافی زیادہ بولتے ہو اور پھر وہ پہلے کی چیز کو یاد کرتا ہے کہ ہارو نے اس سے پوچھا تھا کیا وہ شیزکو کو پسند کرتا ہے اور یماکن نے ہاں کہا تھا اس کے بعد وہ اپسوز کرنے لگتا ہے کہ آخر اس نے ایسا کیوں کہا تب ہی وہاں پہ شیزکو آتی ہے اور کہتی ہے اسے کچھ بات کرنی ہے یماکن کہتا ہے ہاں کیا بات ہے تو پھر شیزکو کہتی ہے تمہیں ابھی تک اپنی فیز نہیں دی ہے یہ سنکی یماکن کافی گصہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد یماکن اور اس کا ایک دوست اپنی فیز دے دیتے ہیں شیزکو کو یماکن سوچنے لگتا ہے آخر وہ اس لڑکی کو کس طریقے سے پسند کر سکتا ہے شیزکو کہنے لگتی ہے یماکن ابھی بھی تم نے تھوڑے سے پیسے کم دی ہے یہ سنکی یماکن کہنے لگتا ہے آخر تم اتنا پریشان کیوں کرتی ہو تب ہی یماکن کے دوست پوچھنے لگتے ہیں ناتسو میں سے کیا کر پارٹی کہاں ہونے آلی ہے اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے میتیوشی کو جہاں پہ باقی سبھی آ جاتے ہیں اور انہیں دیکھے میتیوشی کافی حیران رہتے ہیں پھر میتیوشی کہنے لگتے ہیں آخر اتنی ساری بھیڑی یہاں پہ کیا کر رہی ہے لیکن ناتسو میں میتیوشی سے بات کرنے کی بجائے وہاں سے چھپکے نکل جاتی ہیں پھر یماکن کے سارے دوست کہنے لگتے ہیں کہ وہ کافی ادھا ڈراؤنے ہیں ناتسو میں پوچھتی ہیں آخر وہ لوگ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں تو وہ سبھی بتاتے ہیں کہ وہ لوگ ایک بار ہارو اور شیزوکو کے ساتھ لڑائی میں پڑ گئے تھے اور جب وہ لوگ جا رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ان سے دور رہنا کیونکہ وہ اگر انہیں دوبارہ لڑتے ہوئے دیکھیں تو پھر وہ ان کے پیروں کو توڑ دیں گے اور یہ سن کے سبھی بلکل ٹر جاتے ہیں پھر وہ دونوں کہنے لگتے ہیں ضرور انہوں نے کسی کا مرڈے کیا ہے کیونکہ وہ کافی ڈراؤنے دیکھتے ہیں پھر ناتسو میں میتیوشی کی اور دیکھنے لگتی ہیں اور پھر وہ کچھ سوچنا شروع کر دیتی ہیں پھر میتیوشی ان سبھی سے کہہ دیتے ہیں کہ وہ لوگ یہاں پہ پارٹی کر سکتے ہیں بس وہ لوگ زیادہ آواز نہ کریں پھر وہ ناتسو میں دیکھ کے اپنا ہاتھ ہلاتے ہیں اور ناتسو میں دوسریوں مو کر لیتی ہیں یہ دیکھ کے میتیوشی کہنے لگتے ہیں آنکہ ناتسو میں ایسا بیہیو کیوں کر رہی ہے تو پھر ہارو کہنے لگتا ہے ناتسو میں ہمیشہ سے ہی عجیب بیہیو کرتی ہیں پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے سسائین کو جو کہ اپنی سائیکل پہ بیٹھ کے جا رہا رہتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے اوشی ماں کو اور اس کے بعد وہ کہنے لگتا ہے اگر تم بھی پارٹی میں جا رہی ہو تو ہم دونے ایک ساتھ جا سکتے ہیں لیکن پھر اوشی ماں سوری کہنے لگتی ہے اور کہتی ہے آج ایک اچھا دن نہیں ہے اور وہ نہیں آ پائے گی لیکن پھر سسائین جاتے ہوئے کہنے لگتا ہے اسے لگتا ہے کہ اوشی ماں کو آنا چاہیے کیونکہ وہاں پہ انہیں کافی ادھا مزا آئے گی اور یہ سن کے اوشی ماں اس کی اور دیکھنے لگتی ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کرسماس کے کیک کو سب ہی نے کھا لیا رہتا ہے اور سب ہی ایسے ہی بیٹھ کے باتیں کر رہے رہتے ہیں کرسماس کے بارے میں تب ہی ماں پہ ناتس میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کیک کو مت ہاتھ لگانا تب ہی ماں پہ اوشی ماں اور ساتھ سسائین آ جاتے ہیں اور وہ لوگ یہ سب کچھ دیکھ کے کافی حیران رہتے ہیں پھر وہ دونوں لڑکے اوشی ماں کو دیکھ کے اس کے پاس آ جاتے ہیں اور اسے پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں تب ہی ماں پہ ناتس میں آ کے اوشی ماں کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہنے لگتی ہے یہاں پہ آنے کے لیے شکریہ پھر اوشی ماں کو دیکھ کے یماکین کہنے لگتا ہے لگتا ہے تمہاری رائیول بھی یہاں پہ آ گئی ہے یہ سن کے شیزوکو کہنے لگتی ہے وہ ہارو کو پسند کرتی ہے لیکن اس سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا شیزوکو کی بات سن کے یماکین کہنے لگتا ہے یہ اس کی دکت نہیں ہے وہ سچ میں کافی ادھر لکی ہے جو اس نے یہ کہا پھر ناتس میں کیک کو اٹھا کے کاٹنے کے لیے لے جارے رہتی ہے اور وہ کافی دکھی رہتی ہے تب ہی میتیوشی کہنے لگتے ہیں کیا تم کیک کاٹنے جاری ہو میں تمہیں مدد کروں لیکن وہ اسے اوائیڈ کرتی ہوئی وہاں سے چلی جاتی ہے اور پھر میتیوشی کہنے لگتے ہیں آج کل وہ انہیں اوائیڈ کر رہی ہے اور یہ صحیح چیزیں سسائن دیکھ رہا رہتا ہے پھر وہ سوچنے لگتا ہے میتیوشی اور ناتس میں کے بارے میں کہ ناتس میں کس طریقے سے میتیوشی کو دیکھ رہی تھی پھر وہ سوچنے لگتا ہے کہ وہ اسے بلیم نہیں کر سکتا کہ وہ انہیں پسند کرنے لگی ہے کیونکہ اسے بھی لگتا ہے کہ میتیوشی کافی کول ہے اور پھر وہ وہاں سے جانے لگتا ہے اور گیتا ہے لگتا ہے میں ہار گیا میتیوشی کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا پھر میتیوشی ہارو کو دیکھ کے کہنے لگتے ہیں وہ ایک کرسمس پارٹی میں ہے وہ بلکل عام بچوں کی طرح نومل طریقے سے رہنے لگا ہے اور وہ ہارو کو ہستے ہوئے دیکھ رہے رہتے ہیں پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے ہارو کو جو کی کافی خوش رہتا ہے اور چپ چپ سے بیٹھ کے چاروں اور دیکھ رہا رہتا ہے تب ہی وہاں پہ وہ دون لڑکے لڑنے لگتے ہیں اور ہارو کو کافی مزہ آرہی رہتی ہیں انہیں دیکھ کے اوشیما کہنے لگتی ہیں انہیں روکنا چاہیے لیکن تب ہی ناتو میں کہنے لگتی ہے وہ یہاں پہ ایک پزل بک لے کے آئی ہے لیکن پیچھے وہ دون لڑکے کہنے لگتے ہیں میں تمہیں مار دوں گا یہ سن کے اوشیما کہنے لگتی ہے یہ کوئی صحیح ٹائم نہیں یہ پزل کھیل لے گا ہارو بیٹھ کے کچھ سوچ رہا رہتا ہے اور شیزوکو بیٹھ کے پڑھ رہی رہتی ہے تب ہی ہارو ناتو میں کے پزل کا جواب دے دیتا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے سے اپنے ہاتھ کو کلاپ کرتے ہیں یہ سب کچھ دیکھ کے اوشیما سوچنے لگتی ہے کیا وہ یہاں پہ اکیلی ہی اور تب ہی وہاں پہ سسائن آ جاتا ہے اور وہ ان دونوں سے لڑنا بند کرنے کے لئے کہتا ہے پھر وہ آ کے بیٹھ جاتا ہے اور ناتو میں سے کہنے لگتا ہے تم یہاں پہ پزل بک لی کے آ گئی اور پھر وہ شیزوکو سے کہنے لگتا ہے آ کے تم ایسے ٹائم پہ بھی کیسے پڑھائی کر سکتی ہو یہ سب کچھ دیکھ کے اوشیما کہنے لگتی ہے سسائن سے کہ تم تو سچ میں کامی کمال کے ہو تم ان سبھی چیزوں پہ ریاکٹ کر پائے جبکہ اوشیما سمجھ نہیں پائے کہ اسے کس طریقے سے ریاکٹ کرنا تھا پھر وہاں پہ مٹیوشی آ جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں ایسے ٹائم پہ انہیں اگنور کرنا ہی اچھا رہتا ہے اور جہاں تک رہی ہارو کی بات جب بھی وہ کچھ بے کوفی کرنے آلا رہے تو پھر جا کے سیدھا ایسا کرنا چاہئے اور اس کے بعد وہ ہارو اور اپنے سر کو لڑا دیتے کافی زور سے جو دیکھ کے ناتو میں کہنے لگتی ہے یہ کافی دہ مشکل ہوگا پھر اوشیما یوشیڈا سے پوچھنے لگتی ہے کیا وہ کیمئی اکیڈمی میں گیا تھا تو پھر ہارو کہتا ہے ہاں وہ سپسپ گریڈ سکول کے لئے وہاں پہ گیا تھا یہ سنکہ یماکن کا دوست کہنے لگتا ہے وہ بھی اسی سکول میں گیا تھا لیکن اسے یوشیڈا یاد نہیں ہے تو پھر یماکن کہتا ہے کیا تمہیں وہ دھکا دینے علا انسیڈنٹ یاد تھا یہ سنکہ وہ لڑکا کافی حیران ہو جاتا ہے اور پھر اوشیما کہنے لگتا ہے کیا تمہیں وہ پوچھنے لگتی ہے کیا تم بھی اسی سپیشل کالٹ ہے اس طرح کی چیزیں تم گریڈ سکول کے اندر کرتے تھے ہارو کہتا ہے اسے یاد نہیں ہے لیکن اب اس کے پاس شیزوکو ہے اور وہ شیزوکو کو گلے لگا لیتا ہے جس سے یماکن اور اوشیما کو زیادہ اچھا نہیں لگتا ہے لیکن پھر شیزوکو ہارو کے چہرے کو دواتے ہوئے دھکا دے دیتی ہے اور اس کے بعد وہ پوچھنے لگتی ہے اوشیما سے کیا تم بھی تھنڈیوں کے اندر اسی کوچنگ کے اندر جا رہی ہو تو اوشیما کہتی ہے نہیں اس نے نورمل والا لیا ہے لیکن پھر یماکن کہنے لگتا ہے ہاں اس نے لیا ہے تو پھر شیزوکو کہنے لگتی ہے اسے نہیں پتا تھا کہ یماکن اپنی پڑھائی کو لے کے اتدادہ سیریس ہے اور پھر یماکن کہنے لگتا ہے شیزوکو سے کیا وہ اسے گھونہ بند کر سکتی ہے اور یہ سائی چیزیں دیکھ کے یوشیڈا کو اچھا نہیں لگ رہا رہتا تو پھر وہ جاتا ہے میتیوشی کے پاس اور کہنے لگتا ہے اسے بھی کوچنگ میں جانا ہے لیکن پھر میتیوشی کہنے لگتے ہیں ان کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے اور ہارو کو ویسے بھی کسی بھی کوچنگ کی ضرورت نہیں ہے پھر یماکن سوچنے لگتا ہے آخر وہ اسے ایک کمپیٹیشن جیسا کیوں بنا رہا ہے لیکن تب بھی شیزوکو یماکن کو کہنے لگتی ہے یماکن کافی گصے کے ساتھ پوچھتا ہے آخر کس لیے تو پھر شیزوکو کہتی ہے ہارو اور اس کے ریلیشنشپ کے اندر ڈیسیزن لینے کے لیے یہ سن کے یماکن کہنے لگتا ہے تم نے ابھی ہی اپنا من بنا لیا تمہیں اتنی زیادہ جلدی نہیں کرنی چاہیے یہ سائے چیزیں سن کے شیزوکو کہتی ہے جلدی آخر وہ کیسے تو پھر یماکن کہنے لگتا ہے تمہیں اور تعدہ ٹائم دینا چاہیے ان سبھی چیزوں کے بارے میں سوچتے ہوئے یہ سب کچھ بیٹھ کے ناتسو میں دیکھ رہے رہتی ہیں پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے سب بھی ملکی بیزبال کھیل لے رہتے ہیں اور کافی مزے کر رہے رہتے ہیں اور ان لوگوں نے پہلے ہی پارٹی کر لی ہے اور کھانا بھی کھا لیا ہے تب ہمیں دکھایا جاتا ہے یماکن کو جس کے سامنے ناتسو میں کھڑی رہتی ہے اور پھر ناتسو میں کہنے لگتی ہے تمہیں ان دونوں سے دور رہنا چاہیے لیکن پھر یماکن اسے اگنور کرتے ہوئے جانے لگتا ہے تو پھر ناتسو میں کہتی ہے اس کے پاس ہارو ہے یہ سنکے یماکن کو کافی ادھا گصہ آ جاتی ہے اور وہ تیزی سے آنکھیں ناتسو میں کے چہرے کو پکڑ لیتا ہے اور اس کے بعد وہ کہنے لگتا ہے تمہارے ادھا عجیب اور بری ہوں تب ہی وہاں پہ اوشیما آ جاتی ہے اور پوچھنے لگتی ہے آ کے تم لوگ یہاں پہ کر کیا رہے ہو اوشیما کو دیکھ کے یماکن کہتا ہے تم مجھے کہہ رہی ہو اس نے تو ہارو کو پروپوز کیا تھا کلچر فیسٹیول کے ٹائم پہ یہ سنکے اوشیما شرمانے لگتی ہے اور ناتسو میں اسے گھوڑنا شروع کر دیتی ہے عجیب طریقے سے تو پھر ناتسو میں کہنے لگتی ہے اوشیما کو اس کی جگہ پتا ہے تو یہ سب کچھ ٹھیک ہے ناتسو میں کی باتیں سنکے اوشیما کافی ادھا دکھی ہو جاتی ہے اور یماکن وہاں سے چلا جاتا ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے ہارو کو جو کی اکیلہ کھڑا رہتا ہے اور وہ باقی سب کو دیکھتا ہے جو کی بیس بول کھیل لے رہتے ہیں اور ناتسو میں ابھی بھی اوشیما کو ہی خوش کرنے میں لگی رہتی ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے یماکن کو جو کی وہاں پہ کھڑا رہتا ہے اور فون پہ باتیں کر رہا رہتا ہے پھر وہ سوچنے لگتا ہے اس کے پاس کوئی چانس نہیں ہے کیونکہ شیزوکو کے پاس ہارو ہے تب ہی وہاں پہ ہارو آ جاتا ہے پھر ہارو اور یماکن ایک دوسرے کے آمنے سامنے رہتے ہیں پھر یماکن کہتا ہے تمہیں ہمیشہ سے دوست چاہیے تھے اگر میں کہوں کہ میں تمہیں دوست واپس سے بن جاؤں گا شیزوکو کے بدلے میں تو تم کیا کرو گے تو پھر ہارو کہتا ہے جب تک اس کے پاس شیزوکو ہے اسے اور کوئی نہیں چاہیے یہ سن کے یماکن کہنے لگتا ہے اس کے بارے میں تمہیں جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی پھر یماکن کہنے لگتا ہے اگر میں کہوں کہ شیزوکو مجھے تم سے زیادہ پسند کرتی ہے تو یہ سن کے ہارو بہت ہی حیران ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ یماکن کے چہرے کی اور اپنا ہاتھ بڑھانے لگتا ہے اور وہ کافی در دھراونہ دکھ رہتا ہے ہارو کے ہاتھ کو اپنی اور آتے ہوئے دیکھ کے یماکن کی حالت خراب ہو جاتی ہے پھر وہ دیکھتا ہے ہارو کی آنکھوں کی ارچوں کی کافی دھرابنی دکھ رہے رہتی ہے تب ہی ہارو کو شیزوکو آواز دیتی ہے جس سے ہارو واپس سے نارمل ہو جاتا ہے اور پھر شیزوکو کہنے لگتی ہے آنکہ تم وہاں اوپر کر کیا رہے ہو شیزوکو کو دیکھ کے ہارو کہنے لگتا ہے کیا تم گھر جاری ہو رکو میں بھی آتا ہوں اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے پھر یماکن وہاں سے نیچے دیکھنے لگتا ہے اور کافی ادا گھبرا جاتا ہے پھر ہارو وہاں سے جاتے ہوئے یماکن سے کہتا ہے شیزوکو سے دور رہ نکلے دن وہ شیزوکو سے جا کے باتیں کرتے ہوئے وہاں سے جانے لگتا ہے اور یماکن وہی پہ کھڑا ہو کے سوچ رہا رہتا ہے اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے چار اور قسمس کی سجاوٹ ہوئی رہتی ہے اور پھر ہارو شیزوکو کے بالوں کو دیکھتا ہے جو کی ہوا میں اڑتے ہوئے چمک رہ رہتے ہیں پھر ہارو شیزوکو سے کہنے لگتا ہے تمہارے بالکل مکڑی کے جالے کے جیسے ہیں یہ سنکہ شیزوکو کہنے لگتی ہے یہ تو وہی کہانی ہے نا پھر ہارو بتاتا ہے کہ جو وہ آدمی رہتا ہے اسے اسے دور ہونا پڑتا ہے اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے نیچے گریں یہ سنکہ شیزوکو کہنے لگتی ہے ایسا ہو سکتا ہے اس لیے ہو تاکہ اس کی سوچ کو پرکھا جا سکے پھر ہارو کہنے لگتا ہے لیکن وہ دھاگا توڑ گیا گوڑ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا انہیں انہیں اس طریقے سے الگ نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن پھر ہارو کہنے لگتا ہے وہ دھاگا آخری چانس تھا ان کے ملنے کا اس کے بعد ہارو کہنے لگتا ہے کنوں میں نیویا کے چھٹے کے دن گھر پہ رہنا چاہیے تاکہ اگلے سال تمہاری ہیلتھ اچھی رہے یہ سنکہ شیزوکو کہتی ہے تم ابھی سے اگلے سال کی باتیں کرنا شروع کر دیئے ہو تو ہارو ہاں کہتا ہے اور اس کے بعد وہ کہنے لگتا ہے شیزوکو سے کیا تم اس کے بنا اچھی طریقے سے نہیں پڑ سکتی کیونکہ یہ ماکن بھی وہاں پہ جانے آلہ ہے یہ سنکہ شیزوکو کہنے لگتی ہے کیا تم جیلس ہو شیزوکو کی بات سنکے ہارو تھوڑا سا حیران ہوتا ہے پھر وہ کہنے لگتا ہے اچھا جلسی اس طریقے کی ہوتی ہے تب ہی شیزوکو اپنے من کے اندر سوچنے لگتی ہے کیا اسے بتانا چاہیے کہ اسے چنتہ کرنے کی زورت نہیں ہے یا پھر اسے کچھ بھی نہیں بولنا چاہیے تب ہی ہارو وہاں سے آگے جانے لگتا ہے تو پھر شیزوکو اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے روک لیتی ہے ہارو یہ دیکھ کے کافی حیران ہوتا ہے لیکن پھر شیزوکو کہنے لگتی ہے کہ وہ اسے پسند کرتی ہے اور اسی لئے اسے چنتہ کرنے کی کوئی بھی زورت نہیں ہے شیزوکو کی بات سنکے ہارو اسے دیکھنے لگتا ہے اور شیزوکو ہارو کو لیکن پھر ہارو کہنے لگتا ہے اس کا مطلب ہے کہ تم اس ونٹر کورس کو نہیں لینے آلی ہو نا یہ سنکے شیزوکو بلکل حیران ہو جاتی ہے اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے اسی کوچنگ کی جگہ کو جہاں پہ ہارو شیزوکو سے کہہ رہا رہتا ہے آ کے تم یہاں پہ کیوں آئی ہو کیا تم مجھے پسند نہیں کرتی ہو اور وہ کافی غصے میں رہتا ہے شیزوکو کو بھی کافی غصہ آ رہی رہتی ہے اور تب ہی ہارو کہنے لگتا ہے کیا تم میری باتیں سن بھی رہی ہو تب ہی شیزوکو کے غصے کے کنٹرول کا دھاگا توڑ جاتا ہے اور پھر وہ چلاتے ہوئے کہتی ہے چپ رخو تم اس طریقے سے میری پڑھائی میں دکھل نہیں دے سکتے ہو یہ سائے چیزیں سن کے ہارو بلکل حیران رہ جاتا ہے اور وہ وہاں سے جانے لگتی ہے ہارو شیزوکو کا نام لینے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ نہیں لے پاتا اور اس کے بعد یماکن اسے کہتا ہے تم بس یہیں تک آ سکتے تھے اور وہ بائے کہہ کے جانے لگتا ہے اور ہارو وہیں پہ اکیلا کھڑا رہتا ہے پھر ہمیں دیکھایا جاتا ہے کہ سب بیٹھ کے پڑھ رہے رہتے ہیں اور یماکن شیزوکو کو دیکھ رہا رہتا ہے پھر وہ کہتا ہے یہ کافی اچھی بات ہے کہ ہارو ایک بے کوف ہے اور شیزوکو ابھی بھی کافی ادھا گصے میں رہتی ہے